جی بالکل لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اس اسم آزم سے فیدہ اٹھایا آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں نا یہ خاص ویسے روز عمل یہ کریں لیکن خاص جو جمرات اور جمعے والے دن کرتا ہے نا صرف اکیس مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے میں پوری عمل آپ کو بتاتا ہوں مقصر سے یہ ویڈیو ہے اکیس مرتبہ پڑھیں یہ بہت بڑا اسم آزم ہے اس اسم آزم سے عرش عظم عرش اولاہ کامتا ہے جب بندہ دل سے دل سے صرف سجدے میں جا کے یہ اللہ تعالی سے فریاد کرتا ہے یہ میں ایک جو اسم بتانے لگا ہوں اللہ تعالی کی ذل جلالیت سے بھرا ہوا اسم جو بندہ اللہ تعالی کی ہاں سجدے زہر اللہ تعالی کی ہاں جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالی کی ہاں ہوتے ہیں اللہ تعالی کی آگے ہوتے ہیں تو جب یہ بندہ سجدے میں پڑھتا ہے نا تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور عمل کتنا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی زندگی میں انشاءاللہ کوئی حاجت ہوگی اللہ پوری فرمائے گا ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہنوں بھائیوں آپ کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے کبھی آپ کو کوئی دکھ نہ ملے اور جو آپ کی جو مصیبتیں ہیں کوئی کس مصیبت میں ہے کوئی کس رولے میں ہے دور فرمائے پیارے دوستو جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیکڑوں درجنوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس اسمیعظم سے فیدہ اٹھایا جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کی کوئی مراد ہے کوئی دل کی تمنہ ہے پوری ہو جائے جو وہ اللہ تعالی سے مانگنا چاہتا ہے کہ اے الہی میں بہت پریشان ہوں میں تکلیف میں ہوں پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے کمٹ میں بتا رہا تھا کہ امران بھائی یہ آپ کا ضائع ہوا وظیفہ میں نے کیا تھا تو مجھے اپنا گھر چاہیے تھا اللہ تعالی نے وہ بھی دے دیا یعنی کہ وہ کرتا رہتا ہے اکیس مرتبہ ایک اسم پڑھنا ہے جس پر آپ کے دو منٹ لگیں گے تو بندہ میں کہتا ہوں ہر نماز کے بعد کر سکتا ہے یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے نماز جو پڑھ لیتا ہے سجدے میں جا کے اکیس مرتبہ پڑھتے ہوئے دو منٹ نہیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا لیکن اتنا بھی اب اسراف نہیں کرنا چاہیے یہ تنی بھی مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھ بڑھ کی بات کرنا وہ ایسی بات نہیں ہے تو بندہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑے مکروز تھا پریشان تھا اور میں سونا لیا ہوا تھا تھوڑا سا گولڈ کہ وہ ریٹ بڑھ جائے ٹھیک ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے جب اس نے لیا تو دس پنہ دن کی اندر اندر ٹھیک ہے ایک لاکھ سیپچاسی پر پوچ گیا سونا تو کتنی بجت ہوگی اسے آپ خود اندر اندر لگائیں دس ٹولیس ہونا ہو تو پھر سوچیں تین چار لاکھ رویہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کو کبھی میوس نہیں کرتا بشرتے کہ دل کی ہا اللہ 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 میں بے باس ہوں بس دل کی وہ ہا ہونی چاہیے جو عرش کو ہلا دے اور ساتھ وہ اس میں آدم جو عرش عالیٰ کو ہلا دے تو دوستو میں اب زیادہ بیاد نہیں کرتا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر مراد ہر دل کی تمنہ ہر اس کی حاجت پوری ہو جائے وہ سجدے میں جائے ٹھیک ہے اور کیا کریں اکیس مرتبہ یہ اس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پڑھ لیں وظیفہ بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں فری میں کوئی آپ سے نہ پیسہ ہے نہ کچھ چندہ ہے نہ نظرانہ ہے نہ کوئی ایزی پیسہ ہے نہ ایزی لوڈ ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ایک کمنٹ کر کے آپ مکمل اجازت جافتہ ہو جائیں اس وظیفے کی ٹھیک ہے اور یہ میرا سیکنڈ چینل ہے اس کو لازمی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ سے ایک دوسرے سے کنیکٹ رہ سکیں رابطہ ہمارا رہے دوستو جو بندہ چاہتا ہے کسی مصیبت میں ہے اب وظیفہ سن لیں جو بندہ چاہتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہے دکھ میں ہے پرشانی میں ہے لچاری میں ہے بے بسی کا اشکار ہے اس کو کیا چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد ٹھیک ہے مین زیارہ اگر جمعہ والے دن کریں تو نماز جمعہ کے بعد کریں اور کسی دن بھی کریں ویسے جمرات جمعہ دونوں دن یہ عمل آپ کریں آپ نماز جمعہ کے بعد دو رکت نفل حاجت کے پڑھ رہے ٹھیک ہے جب آپ حاجت کے رکت نفل دو پڑھیں گے تو آپ نے کیا کر رہا ہے کہ پہلی رکت میں آپ نے جو الحمد شریف ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کناب دو یا کنستائین ادن السراط والمستقیم سراطاللہ دین عنامت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعالین آمین یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں پہلی رکت میں بھی دوسری بار بھی جب آپ سورہ فاتح کے بعد سورہ پڑھنے لگیں تو تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں اس کے بعد سجدے میں جب سلام دونوں پھیر چکے ہیں سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جانے کے بعد کیا کہیں یا عزل جلال والاکرام انشاءاللہ اللہ کا عرش بھی ہلے گا اگر آپ دل سے واقعی دکھ میں ہیں پرشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالی کا عرش بھی ہل جائے گا کہ بندہ مجھے پکار رہے ہیں اور مجھے ذل جلال کہہ رہے ہیں اور میرا اکرام کر رہے ہیں اللہ اپنے انشاءاللہ اپنی ذل جلالیت کے صدقے اللہ اپنے جلال کے صدقے آپ کو اس مسئیبت سے نکالے گا اور جو آپ کے دل کی مراد ہے یہ خاص مراد دل کی پوری کرنے کے لئے عمل ہے جو دل کی مراد ہے جو دل کی تمنہ ہے جو دل کی آپ کی عرضو ہے اللہ پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دور پوری فرمائے گا اور آپ کی حاجت پوری فرمائے گا جب آپ ایک ہی مرتبہ یہ پڑھ چکے پھر بیٹھیں اور دعا کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی ذل جلالیت کے صدقے مانگیں اور اللہ کو کہیں مالک میں بے باس ہوں تو بے باس نہیں مولا میں گناہ گار ہوں لیکن تو رحیم کریم ہے مولا تو گفور ہے تو گفار ہے اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے ہمیں معاف فرماؤ اور ہماری یہ تکلیف ہے دور فرماؤ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی برگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ درد پرشانی سے نجات دے جو دعاوں کا کہتے ہیں اللہ ان پر بھی اپنا صدا فضل و کرم کی بارش رکھے دوستو اپنے بھائی محمد عبران طیر کو اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ